محرومیوں، احساس کمتری یا احساس بردری میں مبتلا انسان کبھی کبھی ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جس کا خمیازہ نہ صرف اسے بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی بگتنیتا ہے محبت، نفرت، بیوفائی، امیدی، غریبی، معاشرے کی تمام امدل الحقیقل ہم سب کو تلاش ہے یہ ہے شیزی، ایک فریلانس ڈریکٹر، پریزینٹر اور ایک پروڈکشن ہاؤس کا مالک اس کی بنائی ہوئی ڈاکومنٹریز دنیا کے بڑے بڑے چینلز پر چلتی ہیں لوگوں کی مدد کرنا اور حقیقت کو سامنے لانا اس کا مقصد اسی وجہ سے زیادہ تر سوشل ایشیوز پر ہی کام کرتا ہے یہ تانیا ہے شیزی کی ایسسٹنٹ اور دوز ڈاکومنٹریز کی وائس آورز اور لنکنگ کرتی ہے اور شیزی کی پروڈکشن میں بھی ہیلپ کرتی ہے لیکن دل ہی دل میں اسے پسند بھی کرتی ہے شاید محبت موسیقی 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 جب انتظر مجیسی کو ه ovakی پیدا اونی bus شیڈنگ کیا چکی رو آپ مکنون دائیم دیگا سبحانتیم موسیقی دور رو اونش خول موسیقی موسیقی گراندان دیکھ لو اسی لئے کہتے ہیں دوستوں کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا چاہیے انہوں نے اسے کچھ کہا بھی تو نہیں جا سکتا اچھا ادھر فون ملاو اسے ہلو ہاں 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 شکل سے تو یہ بہت معصوم لکھ رہا ہے ایسی لئے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایسے شریف آدمی نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا خیلی وجہ شک اور یہی سب سے بڑی وجہ ہو سکتی ہے اس کی بیوی کا نام ریانہ اور بچی کا نام عریبہ دا نہائیت شریف اور سمو سلات کی پبن حاتون کی اچھا ریانہ کی گھر والوں کی بشیر کے بارے میں کیا رہا ہے حیرت انگیز انہیں تو حیرت ہے اتنے اچھے انسان نے یہ کیا کر دیا اصل میں تو انہیں ابھی تک یقین ہی نہیں ہے کہ بشیر ان کی بیٹی اور نواسی کو قتل کر سکتا ہے اچھا ریانہ کی کوئی پچھلی منگنی یا کوئی قزن نہیں ایسا کچھ بھی نہیں جیسے بنیاد بنایا بہت خوشحال کرانا تھا معاشی تندستی بھی نہیں تھی جو ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے چلو دیکھتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اسے ریکارڈ کر لینا چاہیے تم نہیں مانو گے لیکن انفان یہ میرا بادہ رہا کہ میڈیا کے سامنے یہ تفتیش تمہاری کے لائے ہے ٹھیک رول کرو جیو بڑا سالو چیک کرو بڑا سالو چیک کرو 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 موسیقا 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 اللہ، بارک مصادم یہ کیا لے آئے؟ مٹھائی ہم کس خوشی میں؟ کیا ضروری ہے مٹھائی یا خوشی میں اکھائی جائے بس موت ہو رہا تھا لیایا پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب اس گھر میں خوشی کی مٹھائی آئے گی اوپر والے کی گھر دیر ہے ندھیر اگر ازاد نے چھاہ تو وہ دن بہت جلد آئے گا جب میں اپنی مجھ کو خوشی کی مٹھائی کے لاؤں گا گاش وہ دن میری زندگی میں ہی آجائے اولاد تو اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے سب کچھ آپ کے ساتھ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ہم دونوں ٹھیک ہیں ریپورٹ نومل ہیں مسئلہ کی مرضی نہیں ہے جب اس کی مرضی ہوگی تو اس گھر میں خوشیہ بھی منائی جائیں گی بیٹا چار سال ہو گئے اب تو لوگ باتیں بنانے لگے تو آپ پروہ کیوں کرتی ہے مت کریں لوگوں سے اس موضوع پر بات دنیا والوں کی زبان تو نہیں روک سکتے زبان نہیں روک سکتے مگر انہیں تو روک سکتے ہیں آپ مت بولایا کریں ان لوگوں کو اپنے گھر اے واہ تو کیا میں اپنے سارے خاندان والوں سے کر جاؤں میرے تم سے یہ تو نہیں کہا کہ تم ریحانہ کو طلاب دے دو اس ماما میں اس مامنے میں اور کچھ نہیں سننا چاہتا موسیقی 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 یہی وجہ ہوگی کہ اب ہمی پڑوسیوں کے ساتھ تھاویز گنڈے کرنے کے لئے دو در جانے لگی کئی دفعہ تو میں نے انہیں بڑے پیار سے سمجھایا بھی تھا امی امی یہ سب کچھ کیا ہے یہ ارے مومہ اس نے کچھ نہیں دکھایا یہ میں نے خود یہ بیٹھ کے نیچے سے نکالے یہ کیا ہے بیٹا یہ بہت کار آمد تاریز ہے انشاءاللہ مراد ضرور پوری ہوگی جد بابا سے میں لائیوں نا وہ بہت پہنچے ہیں امی آپ جانتے ہیں یہ سب غلط ہے سب کمائی کے ذریعے اور بس یہ لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں ان کے مال سے بھی امی آپ نہیں جانتے ہیں ان بہروپیوں کو پلیز آپ مت جایا کریں ایسی جگوں پر میں کب جاتی ہوں یہ تو وحیدن لے کے آتی ہے اور کتنے پیسے لے اس وحیدن نے تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے امی اللہ پر بھروسہ کیجئے اس سے دعا کیجئے وہ ضرور سنے گا جن سے میں یہ تعویز لائیوں نا وہ کریں گے دعا بہت بڑے مقام پر ہیں وہ امی آپ وہ مقام خود کیوں نہیں حاصل کر سکتی وہ تو شہرک کے بھی قریب ہے خدا کا واسطہ ہے میرے کمرے میں یہ خرافات مت رکھئے گا اس کے لیے بھی مجھے تعویز لانے ہی پڑے گا آج کے بہت زیدی اور چیٹرہ ہو گیا ہے مجھے کیا ہے امہ کیا ہوئا بھابی کی طرف سے کئی خوش خبری آئی ارے ہمارے اسے نصیب کہاں بیٹا پیر اور فقیروں سے تعویز گنڈے قرار ہیں دیکھو کیا ہوتا ہے امہ باشیر بھائی کیا کہتے ہیں ارے وہ کیا کہہ گا وہ تھی جورو کا غلام بنا بیٹھا ہے ارے بھابی چائے کیا ہوا آجا بہت کمزور لگ رہی ہے نہیں ٹھیک تو ہوں بشیر بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے بس آتے ہی ہوں گے تم بتاؤ بیٹا کہاں ہے وہ گھر پر ہے کاش ہمارے ہاں بھی ایسی چہل پہل ہوتی ہے لیکن لگتا ہمارے ایک ہفتے بعد آئیں گے کچھ کام تھا انہوں پر تمہارے ساتھ سسر ٹھیک ہے ہاں سب خیریت سے ہیں مگر آپ تو آتے ہی نہیں ہیں ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ آنگا اور ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے ہیں اپنی بھابی سے پوچھو کتنا مصروف ہوتے ہیں ہم ہمیشہ آنے کا پروگرم بناتے ہیں اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ آجاتا ہے مصروفیات تو سب کی ہوتی ہیں بھئیہ لیکن وقت نکالنا پڑتا ہے اس دفعہ ضرور چکر لگاؤں گا پکا بھئی اس دفعہ میں چلوں گی تمہارے ساتھ لاؤں سچ پوچھو تو میرا بالکل دل نہیں لگتا گھر میں دن بھر سائے سائے کرتا ہے یہ گھر کارٹ کھانے کو دھوٹتا ہے ہاں مہ یہ تو اچھی بات ہے بلکہ آب و ہوا کی دبدیلی سے آپ کی صحت پر بھی اچھا اثر پڑے گا جب گھر میں کوئی خوشی کی خبر آئے گی نا تو میری طبیعت خود بخود سیٹ ہو جائے گی کبھی کبھی خبریں لیٹ ہو جاتی ہیں لیکن ہمارے گھر تو کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گئی ہے خدا خیر کریں امی آپ بھی نا آپ کو کون سمجھا ہے میں میں سمجھتی ہوں ان کا دکھ کیونکہ ان کا دکھر میرا دکھ مشتر کا ہے بہت کرب میں گزاری تھی اس نے اپنی زندگی ہمیں اسے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتی رہتی تھی میں جانتا تھا کہ ریانہ کی دل پہ کیا گزرتی ہوگی لیکن وہ وفا کی پتلی ہر وقت اپنے چہرے پر یوں یہ مشکراہت سجائے اس دن کے انتظار میں بیٹھی رہتی تھی چھو ہماری زندگی میں خوشیاں لے آئے لیکن اس سے پہلے وہ امی کے کہنے پر طاہرہ کے ساتھ کسی پیر کے پاس گئی تھی میں نے تو سنا تھا بہت اچھا پیر ہے اب کہیں تم بشیر کو مت بتا دینا امی میں ان سے چھوٹ نہیں بولوں گی میں انہیں ضرور بتاؤں گی کہ میں اور طاہرہ پیر کے پاس گئے تھے اور اگر وہ آکے مجھ سے لڑا تو پھر تم دیکھ لینا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا بابی کیا بتانا ضروری ہے پر بتائے بغیر چارہ بھی تو نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن وہ سب مت بتائیے گا جو وہاں ہوا کیوں؟ ارے تم نہیں جانتی بشیر کو اگر اس سے پتے چل گیا نا تو خبیز پیر کو زندہ نہیں چھوڑے گا وہ اور اگر انہیں بعد میں معلوم ہوا تو اسے کون بتائے گا ہاں جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کسی پیر وغیرہ کے چکر میں مت پڑنا تو پھر امی نے کہا تھا امی نے کہا تھا تو مجھے فون کر دیا ہوتا نہیں جاؤں گی اب کبھی نہیں جاؤں گی کونسا پیر تھا وہ کوئی چھنڈے والا پیر تھا کھا ہے وہ تاویز مجھے دکھو تاویز نہیں دیا کیا مطلب تاویز نہیں دیا بس دعا دی تھی کون گئے تھا تمہارے ساتھ تاہرہ گئی تھی پر آپ پلیز امی سے کچھ مت گئیے گا دیکھو مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ تم کہیں نہیں جاؤگی میرا مطلب ہے کسی پیر وغیرہ کے پاس ہم کاش وہ مجھے بتا دیتی کاش وہ مجھے بتا دیتی اس واقعے کے تقریباً ایک ہفتے کے بعد گھر میں بہت سی مٹھائیاں لائیں گئی اور اس دفعہ مٹھائیاں لانے کی وجہ بہت بڑی تھی بہت بڑی دیکھا ہمی میں نے کہا تھا نا خدا کے گھر دے رہے اندھیر نہیں ہاں میرے مالک اللہ لاکلاک کرنے میں سانے بس سارے کام خیر خیریت سے ہو جائیں پیٹا تم نا کوئی کام نہیں کرنا آرام کرنا سارے کام ماسی کرے گی پشیر میں تمہیں ایک سامان کی لیسٹ دوں گی سارا سامان مجھے لاکے دینا میں دلکل نہیں چاہتے گی بیٹی نا کمزور ہو جائے تینک گوڈ اس گھر میں بھی خوشیاں آگئیں تینک گوڈ ایک نو مہینے کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں ایک پیاری سی پھول جیسی بچے تھی ہم تینوں کو تو جیسے خزانہ مل گیا امی کی امی کی تو ہاں کا تارہ تھی بچاری میری اور ریحانہ کی تو وہ زندگی اور پہلے اپنے ہاتھوں سے اس زندگی کو اندھیرے میں تکیل دیا ہے کیا ہوا تھا تمہیں پر کیوں ہوا تھا میں وہ منہوس رات کبھی نہیں بول سکتا جس دن میں رات نو بجے ٹی وی کے آگے بیٹھا تھا کیا ہوا تھا ٹی وی پر؟ ایک خبیص ظلیل اور مکروح انسان اپنی پوری خواست کے ساتھ منظر عام پر آ گیا کون؟ جھنٹے والا بابا جہاں کبھی میری ریحانہ بھی گئی تھی او گاڑ اخبارات میں ٹی وی چینلز پر ہر جگہ اس کے کرتود بتائے جا رہے تھے خراب سیڈیز تصویریں اور کیا کیا زلالت منظر عام پر نہیں آ رہی تھی اور جیسے جیسے میں یہ سب دیکھتا گیا مجھے باہر باہر رہانہ کا اس کے پاس جانا اور پھر اپنی بچی پھر کیا ہوں؟ شک انسان کو اس راستے پر لے جاتا ہے جہاں اس کو ہر چیز اپنی سوچ کے مطابق صحیح لگتی ہے یہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا موسیقی 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 اس ساتھ بہت بڑا جلد باس ہے ہم لوگ شارٹ کٹ ڈھوٹتے ہیں اور پھر ان چھکروں میں پڑھ کر اپنی ہی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں میں گنے گار ہوں مجھے پانس ہی دے دو جان سے مار دو مجھے پانس ہی دے دو مجھے مجھے ان کے پانس چاہنا ہے ہم خدا کی ذات سے مانگنے کے بجائے دوسروں کے در پر ہاتھ پھیلاتے ہیں جہاں سے ہمیں صرف بربادی اور دکھوں کی سوا کچھ نہیں ملتا توحید اور اس کی ذات پر کامل یقین سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے خدا ہمیں ہدایت دے سبر دے حکومت کو چاہیے کہ ایسے جالی پیروں یا خود کو ان کی مرید کہلوانے والی وہ عورتیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی کریں یہ لوگوں کے پیسے لوٹنے کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان سے بھی کھیل رہے ہیں ساتھ بھی تو شہر میں کیا مجدیورft وій آل Promisedển ساتھ بھی بھی جلعا وہ ببقت آم ارتفاع موسیقی